سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور ساتھ ہی بل آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں سبسکرائب کریں موٹر سوار ٹیم بینیت رائے اور سروی لانچ کے راج کمار سنگھ میں مہین ٹیم کے موقع پر پہنچے کہ جنرے موقع سوچنا پرافت ہوئی کہ تین موٹر سائکل سوار پر کچھ بدوانس کسی بڑی گھڑنا کو پراگ میں گھوننے کے لئے سر ان کے بارے میں بشترد بتائے کس طریقے سے موٹر سوار ٹیم کیس طرح لوٹ کرتے تھے کیسے لیپٹاپ وغیرہ انہوں نے لوٹا سر اس کے بارے میں پوری جنگ ہولیگار دہن کے دن 23.19 کو ڈرام اٹھلا پور تھانا رشڑہ کے انترگر ایک وقت کو بولی مارکت موٹر سائکل کی لوٹ کی گئی تھی اس سندر میں پروبھارین رکشک رشڑہ اور سوار ٹیم تثہ سرولانس ٹیم کے پروبھاریوں کو لگایا گیا یہ لوگ کل سدھاکر گھاٹ کے پاس ان اپرادیوں کی خوج میں تھے انہیں یا سوچنا ملی کہ تین موٹر سائکل سے کچھ بدماس آ رہے ہیں اس پر انہوں نے وہاں چکیں اور گاڑا بندی شروع پی سدھاکر گھاٹ کے پاس سے آنے والے اپرادیوں کو جب انہوں نے ٹاس لگایا اور روکنے کا پریاس کیا تو ان لوگوں نے ان پر فائر کر دیا بات میں ٹیٹکل حرکتوں کا اوپیو کرتے ہوئے انہوں نے گھیر کر ان لوگوں کو پکڑ لیا ان لوگوں کو پکڑنے کے بعد کچھ ساتھ اپرادیوں میں گرفتار ہوئے گرفتار ہونے پر فونس تاس میں ان لوگوں نے بتایا کہ ان کے دوارا کاسماباد جنپد گاجیپور جنگیپور جنپد گاجیپور اور بڑے ست تھانا کے انترگت جنپد گاجیپور میں لوٹ کی گئی تھی تثہ مو کے ابھی حال ہی میں وہ لوٹ میں بھی وہ لوگ سامن تھے ہمارے جنپد میں ہماری گاڑی جو لوٹی گئی تھی اس کے ساتھ ہی وہ پکڑے گئے تھے اور اس میں لوٹ کے سامان برامت ہوئے ان لوگوں کے پاس سے بہت سارے لوٹ کے سامان برامت ہوئے 5,95,500 روپیہ جو بڑے سر میں گھٹنا ہوئی تھی وہ برامت ہوئا اور اس کے ساتھ 10,000 روپیہ الڈھرپور میں جو لوٹ ہوئی تھی اس کا برامت ہوئا لیپٹاپ کاسماباد کا اور موبائل برامت ہوئا جنگیپور کا موبائل برامت ہوئا ان کے پاس سے ایک ادت پسٹل اور چھے تمند سے برامت ہوئے پتھاکو کا کارتوس اور جمدہ کارتوس بھی برامت ہوئے سر یہ بتائیں سر ان کا میل اوکھیا کا عوم ہے کس طریقے سے ان کے دورہ اپراد ہوتا تھا کیا خون کے دورہ اپراد جو ان کا مافیا جو ان کے اوکھیا ہے کیا وہ کہیں جیل کے اندر ہے ان کے دورہ کئی اپراد ہوتے تھے اس کے بارے یہ لوگ جس بیٹ کے لیے کام کر رہے تھے پونس تاش میں یتتتش انگیان میں آیا کسونو سنگھ ڈہیا کے رہنے والے ہیں اس سمیں گاجیپور جیل سے اسٹھانانتریت ہو کر فرکھا بات جیل میں بند ہیں جا کے تھی پردان کی ان کا بھائی یہاں پر موجود تھا وہ اس بروپ کو سنچالیت کر دے تھے یہاں لوگ تھے یہاں لوگ لوٹ کر کے یہاں سب سامان اور ان چیزیں ان کے یہاں اخلاف دکھ رہتے تھے ان لوگوں کے دورہ ایک خدیا کی گھڑنا جی حالے میں کاریت کی جانے والی تھی جو پتا چل گئی اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے بارے میں پونس تانس میں تتش انگیان میں آیا کسونو سن جیل سے ہی ان لوگوں کو گائیت تھا ابھی تک کئی جنپدوں میں ان لوگوں کے دورہ اپراد کیا گیا ہے جس کے سندر میں میں نے آدم ہو سر خاص بات یہ ہے کہ جو کی اپرادیاں ان کی عمر کم ہے تو سڑھی ان اپرادیوں کے بارے میں سر پتائے کی کیسے یہ لوگ اس جال میں فس گئے سر اس مافیا گیریہ جو کہیں چوری اور لوگ یہ لوگ پرسپر بہت دنوں سے سمبندیت ہیں ایک جو امک سے بہت ہی رہنگا کا رہنے والا ہے شیرو اور اس کا ساتھ یہ جو صدافل ہے یہ دونوں ایک ہی گاؤں کے رہنے والے ہیں شیرو پہلے بھی ہتیا کے ابھیوگ میں جیر جا سکتا ہے سر یہ پولیس پر جب فائر کیا تو کیا پولیس نے بھی اٹھا فائر کیا پولیس کے دوار کیا گیا جب یہ فائر کر کے بھاگنے لگے تو شاید گرفتار کا لیا ہے سر کیا ان کو انام بھی دیا جائے گا جو رسلا انسکرہ کے ساتھ سا جو اس کو دیا ہے کیا ان کو بھی نام دیا جائے گا ہاں اس میں جتنے بھی لوگ سملت رہے ہیں ان کو کل ملاکت پچیس یا روپے کا انام سر گروہ کا رہنے والے کا رہنے والے ہیں اس میں جنپر گاجیپور کے جنپر دلیا کے جنپر لوگوں کے اپرادی سملتی ہیں سر یہ ساتھیار برامت کیا گیا ہے ہاں وہ سارے ہتھیار برامت کیے گئے ہیں اور جو لوٹ میں بھی لوگوں نے اپردک کیے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا وہ نہیں ہتھیار سر ایک چھوٹی جنگاری کیا یہ جو اپرادی ہیں سر کیا یہ اس کو اگنٹ ہیں اور اس طرح کی کوئی بات ابھی تک سمجھان میں نہیں آئی ہے ان تک چھوٹ پر بھی چھاندین کی جا رہی ہے کم عمر کے لوگ ہیں ابھی ینگ لڑکے ہیں ان لوگوں کو موٹیویٹ جو سونس نے کیا ہوا ہے اور اس کے بھائی نے کیا ہوا ہے جو اس گھٹا میں عرش دی ہوا ہے ان لوگوں کا پیسہ تو اس طرح سے تھا کہ گھنگ چل لئی تھی اور ان لوگ لوٹ کر رہے تھے اور اپنے میں بھی اپنے خرچ اسی سے نکال دے سر ایک سو بیس بیگ انتر کا جو سونوں ہے سر اسنا بھی پھر نام آئے گا اس کے بعد سر کیا کیا لگی ہے یہ سر دیویچنا کی وشاگست ہو رہے اور یہ سر دیویچنا کے انترگرد آئیں گے ساکشوں کے آدھار پر سونسنگی جیسا ساویل ہونے کا تتھ آیا ہے اور سارے چیزیں یہ دیا دیتے ہیں ساری چیزوں کا کاریوائی ہوگی یہ تھا کہ آئے ان کو بتا دیا ہے میں نے کہ سونوں سنگھ اس لوگوں کو موٹیویٹ کردہ تھا اس کا جو شیرون اس کا بہت خاص آدمی ہے صدافل اس کا خاص آدمی تھا اور اس کا بھائی خود اس کے ساتھ تھا اور ایک گینگیسٹر ایکٹ میں جیتے ہیں وانچی تھے کاسم آواز سے امیت سے وہ بھی اس کے ساتھ اریشت ہوا ہے وہ بھی ان لوگوں کے شاد تھا اس کے گھری پر رہتا تھا سار آپ ماندنے کہ اگر اریشتنگ ان کی سمیش لنا ہو پاتی تو اس میں کوئی نہ کوئی بڑا حسنہ بھی ہو سکتا ہاں ان لوگوں نے کئی ڈھٹناوں کو کرنے کے لیے یوزنا بنا رکھی تھی جس میں ایک ویتی پردھان ہے اس کو مارنے کی بھی ایک یوزنا بنا ہی ہوئی تھی دو دیت جن میں اس کو مارنے والے تھے ایسا تو سمیان میں آیا ہے بتا رہے تھے